اللہ وکفا وسلامنا علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمْ مَالِهِ وَوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں اس کے والدین سے اس کی اولادوں سے اور اس کے مال سے اور سارے لوگوں کے یہاں تمام جتنے بھی کائنات میں بسنے والے انسان ہیں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا آپ علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں اپنا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ نبوت کا وہ مقام ہے اور وہ مرتبہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آدمی کو کتنی محبت ہونی چاہیے آدمی کو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ علیہ السلام کی ذات محبوب ہونی چاہیے آدمی کو اپنے والدین سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہونی چاہیے آدمی کو اپنی اولادوں سے زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی محبوب ہونی چاہیے آدمی کو سارے لوگوں سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہونی چاہیے اور آدمی کو اپنے مال سے زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے ایمان کا کمال ہے اگر یہ تمہاری محبت اس طرح کی ہوگی تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا اور اگر ایسی محبت نہیں ہے مجھ سے تو پھر ایمان کے اندر رکھنا ہے ایمان کے اندر نقص ہے اس نقص کی اصلاح کی جائے دوسری بات یہ جان نشین فرما لیجئے کہ عام طور پر جو محبت ہوتی ہے محبت کے اسباب ہوا کرتے ہیں کسی سے کوئی محبت کرتا ہے اس کے احسانات کی وجہ سے کسی سے کوئی محبت کرتا ہے اس کے حسن اور جمال کی وجہ سے کسی سے کوئی محبت کرتا ہے کسی کے کمالات کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بھی امت پر ہیں کتنے احسانات ہیں آپ علیہ السلام نے اپنی بی بیوں کا مسئلہ تو اللہ پاک سے حل کروا لیا سب کے لیے جنت کا وعدہ اللہ پاک نے دے دیا بیٹیوں کا مسئلہ بھی اللہ پاک نے حل کروا لیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک کی طرف سے یہ خوشخبری اور یہ بشارت مل گئی کہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی اپنے نواسوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو بتا دیا کہ جنت کے جوانوں کے یہ سردار ہوں گے صحابہ کے مسائل بھی سب کے حل ہو گئے ابو بکر کا نام لے کے جنتی ہونا بتا دیا عمر فاروق کا نام لے کے جنتی ہونا بتا دیا عثمان غنی کا نام لے کے علی المرتضاء کا اور بشمار صحابہ کے نام لے لے کے جنتی ہونا بتا دیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے ہیں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر کس کے لئے روتے تھے وہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لئے رونا تھا وہ سارے انسانوں کے لئے ہمدردی تھی تو معلوم یہ ہوا کہ سارے انسانوں پر آپ علیہ السلام کے بشمار احسانات ہیں احسان کی ایک مثال دیتا ہوں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خوش نصیب ہے بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لیا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ سبع مرات کے سات مرتبہ خوش نصیبی ہے اس آدمی کے لئے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور میرے اوپر ایمان لیا یہ کس کے لئے تھا یہ میرے اور آپ کے لئے اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لئے آپ نے سات مرتبہ مبارک بات دی اور سات مرتبہ خوش نصیب ہونا بتایا جنہوں نے دیکھا ایمان لیا ایک مرتبہ ان کے لئے جنہوں نے نہیں دیکھا اور ایمان لائے ان کے لئے سات مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو نبی کا کسنا اس امت پر احسان ہے طورت کر رہا ہوں کہ کسی سے جو محبت ہوتی ہے احسانات کی وجہ سے ہوتی ہے آپ علیہ السلام کے بے شمار احسانات ہیں کسی سے محبت ہوتی ہے سارے نبیوں کے کمالات آپ علیہ الصلاة والسلام کی ذات گرامی کے اندر جمع ہیں سارے نبیوں کی خوبیاں کسی سے محبت ہوتی ہے حسن اور جمال کی وجہ سے اللہ پاک نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن اور جمال اتا فرمایا ایسا حسن کسی کو کائنات میں نہیں دیا گیا یوسف علیہ الصلاة والسلام کے متعلق آتا ہے کہ کائنات میں اللہ پاک نے انہیں جو حسن دیا ہے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو ملا آدھا حسن باقی کائنات کو ملا لیکن یہ آدھے کی تقسیم کب ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسن علیہ دا نکال دیا گیا جو باقی بچا اس باقی کی تقسیم آدھا یوسف علیہ السلام کے لیے اور آدھا باقی کائنات کے لیے تو اب اندازہ کر لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کس قدر حسین بنایا کتنا اللہ پاک نے انہیں حسن دیا تو یہ تینوں خوبیوں جو محبت کرنے کے اسباب ہیں احسانات بھی اور اسی طرح سے حسن و جمال بھی اور کمالات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں چیزیں موجود ہیں لہذا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں محبت ہونی چاہیے وہ جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے اپنے مال سے بھی زیادہ ہونی چاہیے اولاد سے بھی زیادہ ہونی چاہیے بیوی بچوں سے بھی زیادہ ہونی چاہیے والدین سے بھی زیادہ اور سب کائنات سے زیادہ محبت ہونی چاہیے یہ محبت ہوگی تو ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارا ایمان مکمل ہوگا اب یہ بات بھی ذہن وشین فرما لیجئے مفسرین نے علماء نے بہت کتابیں اس مضمون پر لکھی ہیں حقوق المصطفیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں بے شمار حقوق ہیں ان میں سے تین موٹے موٹے بڑے بڑے حقوق ارض کرتا ہوں اگر ان تین حقوق کی پابندی کر لیں گے اور یہ تین حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اداہم کر دیں گے تو ایمان کا کمال نصیب ہو جائے گا پہلا حق عظمت نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی دل میں ہو کتنی عظمت ہو اللہ تبارک تعالی کے بعد جو مقام اور مرتبہ ہے اور جو تعظیم کی جا سکتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے آپ علیہ السلام کی جتنی تعظیم اتنی تعظیم کسی اور کی نہیں ہے عظمت کا عالی سے عالی درجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے یہ سب سے پہلا نبی کا حق ہے دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے کہ آپ علیہ السلام سے محبت کی جائے اور محبت اتنی محبت کی جائے حضرت مولانا شرف علیہ سانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا ہے حضرت میں آپ کو ایک درخواست کرتا ہوں وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت ہے اتنی زیادہ کہ جب آپ علیہ السلام کا نام نامی کہیں سن لیتا ہوں تو بے ساختہ زبان پر دروش شریف جاری ہو جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے فرمایا ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ میں نام سنوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف نہ پڑوں یہ برداشت نہیں کر سکتا اور فرما کہ بدن پر کب کب ہی تاری ہو جاتی ہے یہ محبت جس انسان کو نصیب ہو جائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب آئے انسان تڑپ جائے اور آدمی بے چین ہو جائے دروش شریف پڑھنے کے لیے بے چینی کی کیفیت ہو جائے یہ محبت کا کمال ہے اور پھر یاد رکھئے کہ تیسری چیز تیسرا جو بڑا حق ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہیں عظمت محبت اطاعت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بڑے حقوق ہیں عظمت اتنی عظمت کے اللہ تبارکتالہ جس نبی کی عظمت کا اعتراف اللہ پاک خود کر رہا ہے خود اللہ پاک نے اعتراف کیا اس اعتراف کی چند مثالیں آپ کے سامنے ارخ کرتا ہوں آپ علیہ السلام کے اوپر چند مرتبہ وہی نہیں آئی چند دن وہی کا سلسلہ رک گیا اللہ کی جانب سے مسئلہت تھی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کو اس کے رب میں چھوڑ دیا ہے مشرقین نے یہ باتیں پھیلانی شروع کر دی یہ کہنا شروع کر دی کہ اللہ اس سے نراض ہو گیا ہے وہی کا آنا سلسلہ بند ہو گیا ہے پرشتہ بھی نراض ہو گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو دل میں صدمہ خطرت ہے آدمی کی صدمہ پیدا ہوا کہ یہ کیوں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تبارکتالہ نے اس موقع پر جو وہی اتاری اور اس وہی میں آپ علیہ السلام کو جو تسلی دی گئی یہ سورہ مبارکہ ہے سورت الزحا مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر کوئی سورت یاد ہوگی لیکن کبھی شاید مانے کی طرف ذہان نہیں آپ نے فرمایا ہوگا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارکتالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کتنا اعتراف کیا اتنا اعتراف کیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اعتراف ہوئی نہیں سکتا اور اس اعتراف اور شان کی مثالی نہیں ملتی وَالزُحَا قسم ہے چڑھتے سورج کی چڑھتے دن کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اشارہ اس بات کی طرف ہے قسم کھائی دو قسمیں پھر مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب تجھے ناراض بھی نہیں ہے اللہ پاک کو قسم کی کیا ضرورت تھی میرے حزیز دوستوں اور بزرگوں سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ پاک نے دو قسمیں کھائیں اور قسم بھی چڑھتے دن کی اور انہیری رات کی قسم جس طرح سے جب دن چڑھا ہوا ہوتا ہے اور سورج دوپیر کے وقت میں ہوتا ہے زوال کا ٹائم ہوتا ہے دوب خوب گرم ہوتی ہے کسی کو شبہ نہیں ہوتاکتا کہ سورج ہے یا نہیں کسی کو شبہ نہیں ہوتا اس دن کے ہونے میں کسی کو شبہ نہیں ہوتا ہر کوئی آدمی کہے گا بھئی دن ہے دن آگیا ہے جس طرح سے اس دن کا ہونا اتنا یقینی ہے اتنا یقینی ہے اسی طرح سے اللہ پاک کا آپ سے تعلق بھی اتنا ہی یقینی ہے اس سے کیا کہیں زیادہ بڑھ کر یقینی ہے جس طرح سے جب رات چھا گئی ہے اندھیری آ گئی ہے ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ ہاں اب رات آ گئی ہے تاریکی آ چکی ہے اس رات کی اندھیری میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے اس تعلق میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اس لیے اللہ فاک نے یہ قسمیں کھائیں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک بہت پیارا نفتہ لکھا اور ارشاد فرمایا کہ ایک معنی تو یہی ہے وزہا کے چڑھتے اور دن کی قسم اور وز لیلی اذا سجا اور اسی طرح سے اندھیری رات کی قسم لیکن ارشاد فرمایا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ کے روشن چہرے کی قسم آپ کے روشن چہرے کی قسم واللیلی اذا سجا اور آپ کے کالے بالوں کی قسم اللہ فاک نے یہ دو قسمیں کھا کے ارشاد فرمایا ما ودعاگا ربکا وما خلا آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا وللآخیرہ تو خیر لکا من الاولا آنے والی زندگی وہ آپ کے لئے موجودہ زندگی سے بہتر ہے ولصوف یعطیق ربکا فترضا اللہ پاک آپ کو راضی کرے گا اللہ پاک آپ کو راضی کرے گا آپ پرشان نہ ہو آپ غمزدہ نہ ہو تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے دوسری چیز عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو محبت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں تیسرا جو حق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق ہے کہ آبا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمبرداری کی جائے اطاعت کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخضوہو جو تمہیں رسول دے دے اس کو مضبوطی سے لے لو وما نہاکم عنہ فنتہو جس بات سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ اس کو چھوڑ دو ارشاد فرمایا یا ایوہاں لیدین آمنو اذا تناجیتم فلا تتناجو بالعثم العدوانی ومعطیت الرسول اے اہل ایمان اے اہل ایمان تمہارے ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ جب تم آپس میں دو آدمی تین آدمی چار آدمی مل کر بیٹھو اور تمہاری مجلس رگے فلا تتناجو بالعثم العدوان وہاں گناہوں کی باتیں نہ کرنا ومعطیت الرسول رسول کی نافرمانی کی بات مت کرنا اگر رسول کی نافرمانی کی بات کرو گے تو تمہارے عامال ضائع ہو جائیں گے تمہارے عامال بیکار ہو جائیں گے کسی بڑی اللہ پاک نے ڈانڈ فرمائی ہے اور کس قدر اللہ پاک نے ڈانٹا ہے اس لئے میرے عزیز دوست و بزرگو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمبرداری بنیادی چیز ہے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر جو رسول کی اطاعت کرے اللہ پاک اس کو مکمل کامیاب کرے گا جو رسول کی نافرمانی کرے گا اس کی بات نہیں سنے گا فرمایا وہ واضح اور کھلی گمراہی کے اندر ہے اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے ارشاد فرمایا کسی مومن مرد کے لئے کسی مومن عورت کے لئے یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ کے نبی کا کوئی فیصلہ آ جائے اور کوئی سنت سامنے آ جائے کوئی حکم سامنے آ جائے کوئی دوسری صورت اختیار کرے فرمایا اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے ایسا نہیں کرے اور اسی طرح سے ایک حدیث میں ایک آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ انسان کہے گا کاش کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتا آج یہ مشکلات مجھے نہ ہوتی آج یہ عذاب نہ ہوتا تو میرا عزیز دوستر بزرگو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری دنیا ہے دیکھو محبت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی دے اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں اپنے ضمیروں کو خود ہی جنجھوڑیے اور دیکھئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی سنت ہماری زندگی سے چھپی ہوئی ہے اور خاص کر کے وہ سنتیں جن کا آپ علیہ السلام نے برائرات حکم دیا وہ سنتیں جن کے طرق پر گناہ لازم آتا ہے ان سنتوں کا مشاہدہ کریں اور ان سنتوں کو زندگی کے اندر رواج دیں ایک تو وہ سنتیں ہیں کہ اگر کر لی تو ثواب نہ کیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن ایک وہ سنتیں جو واجب کے درجے میں ہوتی ہیں ضروری کے درجے میں ہوتی ہیں اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے گناہگار ہوں گے آپ علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے ان سنتوں کو رواج کے اندر لیا جائے اور آپ علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت انسان کیا کرتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک مثال دیتا ہوں مسجد میں تشریف لائے اور ایک قدم مسجد سے باہر تھا آزائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں ہی بیٹھ گئے ایک قدم اندر ہے ایک باہر ہے آپ علیہ السلام نے بلایا اندر آ کے بیٹھ ہو یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو راستے میں کیوں بیٹھ گئے دروازے میں کیوں بیٹھ گئے تو کیا ارشاد فرمایا اللہ کہ رسول جب آپ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بیٹھ جاؤ اس کے بعد قدم اٹھانے کی مجال مجھے کیسے ہو سکتی ہے کیسے مجھے ہمت ہسکتے کہ میں قدم اٹھا جاؤ جب آپ نے کہا دیا بیٹھ جاؤ تو میرے عزیز دوستر رضل کو اب ہم اپنی زندگی کے جائزہ لے کہ کتنی سنتیں ایسی ہیں جن کو روزانہ اپنے ہاتھوں سے زبا کرتے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے ترک کرتے ہیں جن کو اپنے گھروں سے دھکے دے کے نکالتے ہیں تو میرے عزیز دوستر رضل کو آپ علیہ السلام کے ساتھ تعلق اور ففاداری کا تقاضی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو بدن میں سجایا جائے جسم میں سجایا جائے لباس میں سجایا جائے گھر میں سجایا جائے اسی کے اندر ہماری دنیا کی فلاح بھی ہے آخرت کی کامیابی بھی ہے اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ السلام وعلا آلہ وصحبہ ومتہ اجمعین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اپنی ذات علی کی سچی محبت نصیب فرما اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما اے اللہ پاک صلی اللہ علیہ السلام کی اتباع نصیب فرما اے اللہ عظمت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما اے ارحم الراحمین جس طرح سے تو چاہتا ہے اے اللہ اس طرح سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے ارحم الراحمین افراد اور تفریض سے تو ہم سب کی حفاظت فرما بدعات اور رسومات سے تو ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ اس بیٹھنے پر ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ درجات غلند فرما اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما اے ارحم الراحمین اس مجلس کے برخواست ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کی تو مغفرت فرما دے اے اللہ ہم سب کی تو مغفرت فرما دے اللہ ہم سب کی دبخشش فرما دے اے رحم الرحمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہماری دون کو قبول فرما وصل اللہ علیہ وسلم وصل اللہ علیہ وسلم